السلام علیکم ناظرین آپ کو ایک بار پھر انکلاب ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر ایک نئے اور اہم ترین موضوع کے ساتھ خوشمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک ایسے دشمن پسند اور ظالم ریاست کی جو کہ دشمنی اور ظلمیت میں اپنا کوئی سانی نہیں رکھتا اور یہ ریاست ہے بھارت جی ناظرین بی جے پی اور آر ایس ایس ریجیم کی یہ ریاست ہندوستان جو کہ اپنے مام و مالک کے ساتھ اپنے آغاز سے ہی دشمن پسند نفرہ تنگیز اور شر پسند انوائیوں میں تو ملویس رہی ہے مگر اب اپنے ہی ملک میں رہنے والے بہت سے مظلوم معصوم اور غریب لوگوں پر بھی ظلم ڈانے سے نہیں کا طرح تھی ناظرین اسی زمن میں آج ہم بات کریں گے ایک اہم ترین اور خاص موضوعات پر اور یہ جو کی میجر ریسنٹ ڈیولپمنٹس ابھی ہی حال میں ہوئی ہیں تو ان دو خاص موضوعات پر آج ہم بات کریں گے اور یہ میجر ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے اس میں سب سے پہلا موضوع ناظرین چائنہ چین اور بھارت کی 20 جنوری 2021 کو جڑپ ہوئی ہے ایک اور دوسرا موضوع جو ہے کہ بھارت میں اس وقت کسانوں کی ایک تحریک نے جنم لی ہوئی ہے اور وہ اس وقت اپنے اروج پر ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یہ ویڈیو لائک نہیں کی تو اسے لائک کیجئے انقلاب ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بروقت مصول ہو سکیں تو ناظرین اپنے اول موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے کچھ ایک آپ کو پوسٹر ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ اس وقت اپنی سکرین پر یہ پوسٹرز ملاحظہ کر سکتے ہیں اس پوسٹر میں یہ پوسٹر جس نے بھی بنایا ہے بڑی ہی کمال مہارت کے ساتھ جو ہے بھارت کا اصل چہرہ اور دشمن پسند چہرہ جو ہے دشمن والا چہرہ وہ بھی نکاب کیا ہے پوری دنیا کے سامنے آپ اس پوسٹر میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ایم اے ڈی یعنی کہ میڈ انگریزی کا ایک لفظ بنتا ہے ایم سے مودی بنتے ہیں اے سے امید شاہ اور ڈی سے دوول یعنی کہ اجد دوول تو ان تین لوگوں کا مراقب کر کے ان تین لوگوں نے مل کر پورے بھارت کو اس وقت جو ہے پاگل کیا ہوا ہے میڈ کیا ہوا ہے اور پورے بھارت کا بیڑا اس وقت غرق کیا جا رہے ہیں اب اس پوسٹر میں ہی نیچے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بھارت کی جو پوری دنیا میں دشمن پسند اور شرپسند کروائیوں میں جو بھارت ملوث رہے پوری دنیا میں اس کے کچھ جو ہیں سائنز ہیں جیسے کہ ڈس انفو لیب میں جو بھارت کی انڈیا کرونیکلز اور بھارت کی ویب سائٹس بھارت کی جانب سے جو ایک نفرت انگیز جو ہے مہم چلائی جا رہی تھی دنیا کے پرامن ممالک کے خلاف اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ کشمیر میں اس وقت جو ظلم و ستم بھارت کی جانب سے جاری ہے وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کلبوشن یادیو کے کس طرح بھارت سرکاری سطح اور سٹیٹ سطح پر جو ہے پوری دنیا میں اور خاص کر اپنے جو ہے ہمسائیہ ممالک میں اور پھر بالخصوص پاکستان میں جو ہے دشتگردی میں ملوث رہا ہے اور کس طرح سٹیٹ سطح پر جو ہے دشتگردی کو فروغ دے رہا ہے بھارت اس کے ساتھ باقی جو دیگر بھارت کی نفرت انگیز اور شر پرسند کر رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت جاری ہیں یا کیے جا چکی ہیں ان کے سائنز آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس پوشٹر میں تو گویا کہ یہ پوشٹر اس وقت بھارت کے ایک اصل چہرے کو بڑی زبردست طریقے سے جامعہ طریقے سے دنیا کے سامنے بے نکاب کر رہا ہے آپ ناظرین اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنے اول موضوع کی جانب چین اور بھارت کے پیچ میں 20 جنوری 2021 کو سکم بورڈر کی اس جگہ پر جو ہے ایک جڑپ ہوئی ہے اب اس جڑپ کا تذکرہ کرنے سے قبل آپ کو جو ہے اس کی جیورگریفیکل لوکیشن اس جگہ کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ناظرین یہ سکم جو ہے بھارت اور چائنہ کے بیچ میں بورڈر کے اوپر بلکل واقعہ ہے اس کے اس جگہ بھٹان ہے اس طرف یہاں اس کے نیپال ہے اوپر اس کے طبت ہے جو کہ چائنہ کا علاقہ بنتا ہے اور نیچے یہاں ہے بھارت اب یہ سکم کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو 1970 میں بھارت نے اسے جو ہے حاصل کیا یہاں کے ایک مہاراجہ تھے جن کی جو وائف تھی وہ جو تھی امریکن نجاد تھی اور وہ انہی کے جو ہے زیر ملکیت یہ پورا تمام تر علاقہ آتا تھا پھر بھارت نے پانچ ہزار اپنے فوجیوں پر مشتمل ایک دستے کے جو ہے مدد سے یہ پورا علاقہ زبردرانہ طور پر جو ہے یہ ان سے چھین لیا اور پھر بھارت نے اپنی یہاں اپنی جو ہے جبرانہ حکومت بنا لی اس کے بعد ناظرین پھر اس علاقے میں جو ہے بھارت اور چائنہ کے ماہ بین جو ہے وہ جڑپیں جاری رہیں اور اب تو بیسویں صدی میں اس جڑپوں میں شدید جو ہے اضافہ ہو چکا ہے اب چائنہ کے چائنہ کی یہ تمام تر علاقے جو ہیں چائنہ اس کو اپنا مانتا ہے اور چائنہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے ہیں سارے اور بھارت کہتا ہے کہ یہ ساروں ان تمام تر علاقوں کا تعلق ہم سے ہے اب اس علاقوں میں ناظرین ایک خاص پوائنٹ ہے جیسے کہ چکن نیک کہا جاتا ہے یہ جو ایک پتلی نما گردن ہے جیسے کہ سیری گوری کوریڈور بھی کہا جاتا ہے اگر اس وقت چائنہ چاہے تو چائنہ کچھ ہی وقت میں بہت کلیلک مدت میں جو ہے بھارت کو بھارت کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے اور بھارت کی ریاستوں کو آپ اس میں جدا کر سکتا ہے وہ اس لیے کہ اس نیک سے اس طرف اس کے جو ہیں بھارت کی ساتھ ریاستیں واقع ہیں اور بھارت کی اس نیک سے اس طرف پورا بھارت واقع ہے تو اگر چائنہ چاہے اس سریگوری کوریڈور سے بھارت کو علیدہ کر کے بھارت کی دو ٹکڑے باسا نہیں کر سکتا ہے اب اس حالات کو بامپنے کے بعد بھارت نے یہ بذابتہ پھر فیصلہ کیا ماضی میں کہ اب ہم یہاں اپنی فوج کو بڑھائیں گے اور اس علاقے پر اپنا قبضہ کسی طریقے سے بھی ممکن بنائیں گے تاکہ چائنہ اور ہماری بیچ میں یہ جو جڑپے ہیں یہ کسی بیانک نتائج کی طرف نہ بڑھیں اب اسی زمین میں ناظرین بیس جنوری دوہزار اکیس کو اسی سکم بورڈر پر جو ہے ایک جڑپ ہوئی ہے چین اور بھارت کے مابین اس جڑپ میں نیوز اور بہت سی اطلاعات کے مطابق جو ہیں تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب جو ہیں وہ فوجی جو ہیں زخمی ہوئے ہیں مکمل اور اس میں تقریباً جو بھارت کوٹ کر رہا ہے کہ اکیس فوجی بائیس فوجی ان کے زخمی ہوئے ہیں اور چوراسی کے قریب جو فوجی ہیں وہ ان کے چین کے زخمی ہوئے ہیں اب اس کو اس نیوز کو جو ہے نیوز ٹوڈے نے بھی کوٹ کیا ہے اس کو گلوبل ٹائمز نے بھی کوٹ کیا ہے اس کے ساتھ ڈیڈیو نیوز نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے اس جو ہے اس کے ساتھ بھارت کی انڈیا ٹوڈے نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے اور اس طرح کے فرانس کے کچھ نیوز پیپر کوٹ کیا ہے چونکہ فرانس کی بھارت کے ساتھ خاص ایک قربت ہے اور فرانس جو ہے اس بھارت کو اپنے تیارے اور بھارت کو اپنا اسلہ بیچتا ہے تو اس وجہ سے فرانس کو جو ہے بھارت کے ساتھ اپنی دوستی لازمی دکھانی پڑتی اور دوست رہنا پڑتا ہے اور فرانس چاہتا ہے کہ اس علاقے میں جتنی جنگ ہوگی جنگ سی کیفیت جو ہے وہ تاری ہوگی تو فرانس کا اور فائدہ ہوگا اور فرانس سے دڑا دڑ بھارت جو ہے وہ اپنا اسلہ اور اپنی تمام تر جو ان سے معاملات ہیں وہ تیہ کرے گا اور اپنا اسلہ سارا خریدے گا تو فرانس کا ہی اس میں فائدہ ہے اس لئے فرانس نے بھی اس کو کوٹ کیا اب ناظرین اطلاعات کے مطابق جو ہے یہاں جڑپ اس جڑپ کے دوران جو ہے ڈیٹسو کے قریب جو فوجی زخمی ہوئے ہیں اس میں بائیس کے قریب بھارت خود کوٹ کر رہا ہے کہ بھارت کی زخمی ہوئے ہیں اور ساتھ چوراسی کے قریب جو ہے چینی فوجی اس میں زخمی ہوئے ہیں اب بھارت کی جو بھارت کا جو میڈیا ہے اسے گودی میڈیا بھی کہا جاتا ہے چونکہ یہ مودی اور اسی ریس ایس بی جے پی کی ریجیم کے انڈر چلا جاتا ہے اور جو انہیں مودی کے ہدایت کی جاتی ہے ان کی طرف سے ہدایات آتی ہیں انہی کے مطابق یہ اپنی جو ہے بروڈکاسٹنگ کرتے ہیں تو اب اس کے مطابق چونکہ انہیں نے اس کو بھارت کا ایک شاندار اور ایک خاص کرنامہ قرار دیا ہے کہ بھارت نے بڑی بہتر طریقے سے چین کے ساتھ یہ جڑپ کی اور لڑائی کی اور اس کے بعد پھر بھارت نے اس میں فتح حاصل کی مگر اسی کے ساتھ اس کے خلاف چین کا ایک سرکاری ٹائپ کا میڈیا سمجھا جاتا ہے گلوبل ٹائمز کو تو گلوبل ٹائمز کے مطابق گلوبل ٹائمز میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق یہ جڑپ کوئی خاص جڑپ نہیں ہوئی یہ عام ایک روٹین کی جڑپ تھی اور اس طرح کے بہت سے ایک چھوٹے پیمانے پر جڑپیں جو ہیں وہ ڈیلی بیسز پر یہاں ہوتی رہتی ہیں تو اتنی بڑی یہ جڑپ کوئی نہیں تھی کہ جسے بھارت کی جانب سے ہائی لائٹ کیا جائے یا پوری دنیا سے اہمیت کی نگاہ سے دیکھے چین نے یہ کہا کہ یہ ایک اسٹیبلش پروٹوکولز اور ملٹری پروٹوکولز کے مطابق جو ہے یہاں چین جو ہے ٹیم کے ساتھ جو ہے یہاں گشت کر رہی تھی کہ جب بھارت نے انہیں روکا یہاں گشت کرنے سے منع کیا اور پھر اسی دوران جو ہے بات آگے بڑھتے ہوئے جو ہے جڑپ تک آگئی اور پھر ایک ایسی جڑپ ہوئی تو یہ ایک عام روٹین کی جڑپ تھی اور اسے جو ہے اس نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا جس نظر سے بھارت اس کو اس وقت ہائی لائٹ کر رہا ہے تو گویا کہ بھارت اس وقت جو ہے بلکل دنیا کو پھر ایک بار گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بھارتی میڈیا جو کہ گودی میڈیا ہے مودی کے انڈر مودی کے زیر تسلط وہ بھی اس وقت جو ہے ایک بہت بے بنیاد اور بے مقصد خبر جو ہے وہ چلا رہا ہے اب اس کے ساتھ ناظرین چیف نے اپنی حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ جو ہے شائع جو ہوئی اس میں بھارتی آرمی چیف نے یہ خود جو ہے اس بات کا اب بقاعدہ جو ہے وہ اقرار کر لیا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے شدید ذہنی دباؤ میں ہیں اور وہ شدید جو ہے اس وقت ٹینشن میں ہیں اور ان کو شدید پرشہ ریس کیا جا رہا ہے اب ان کے مطابق جو ہیں ناظرین کے اس وقت ان سے جب پوچھا گیا اور ان سے یہ سوال کیا گیا ہے ایک میٹنگ میں کہ آپ اس وقت ان تمام تر معاملات اور اس جڑپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں خود اس وقت اتنے شدید ذہنی دباؤ میں ہوں کہ مجھے کچھ حالات اور ان تمام تر جو واقعات ہیں ان کا جائزہ نہیں لیا جا رہا اور میں ان کا جائزہ نہیں لے سکتا اس وقت اب ایک ریپورٹ کے مطابق ناظرین تقریبا جو ہے بھارت کے فوجیوں نے دو لاکھ کے قریب بھارتی فوجیوں نے خودکشی کی ہے اور یہاں سے آپ بھارتی فوجیوں کے بیچ میں پائی جانی والی دباؤ اور بھارت کے فوجی جس طرح منحرف ہیں اپنی مدی اور اپنی حکومت سے اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں تو وہ اس وقت خود شدید ذہنی دباؤ میں ہیں اور انہوں نے اپنی شکست خود بھی تسلیم کر دی ہے وہ اس لیے ان کی لائف جنگ ہے ایک پاکستان اور دوسرا چین اس کے ساتھ ہی شدید ذہنی دباؤ میں وہ کیوں نہیں ہوں گے جب مودی اور اجد دوول اور اس طرح کے یہ میڈ کرپ کے اندر جو ہے وہ کوپنگے اور پھر اسی کے اندر جو ہے وہ آپریٹ کریں گے ان کے ہدایات اور ان کے خیر قانونی ہدایات کے جو ہے مطابق جب وہ آپریٹ کریں گے اور فوج کو لیٹ کریں گے تو وہ شدید ذہنی دباؤ میں کیوں نہیں ہوں گے تو گویا کہ اس وقت بھارت ہر طرف سے جو ہے بلکل گرا ہوا ہے اور بھارت کی تباہی این دہانے پر ہے اب نہ آتے ہیں اپنے دوسرے اور خاص اہم موضوع کی جانب جو کہ کسانوں کے متعلق ہے اب اس موضوع کا تذکرہ کرنے سے قبل حالات جو اس وقت بھارت میں بن چکے ہیں اور جس جانب یہ حالات بڑھ رہے ہیں ان کا تذکرہ کرنے سے قبل یہ کس بنیاد اور کن مقاسد کی بنیاد پر یہ تمام تر حالات اور واقعات اب اس جانب چکے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین بھارت نے سبتمبر کے آخری پندرہ دنوں میں یعنی کہ سبتمبر دو ہزار بیس کے آخری پندرہ دنوں میں کچھ کسانوں کے خلاف کالے قوانین منظور کیے ہیں اور اپنے مودی کے جو کچھ دوست ہیں اور اپنے جو انویسٹرز ہیں جس میں مکیش امبانی ٹھنیدانی اور اسی کے ساتھ جو ہے ٹاٹا اس طرح کی یہ جو ان کے دوست ہیں جن کو لارچ پرائیویٹ بائرز کہا جاتا ہے اور یہ ان کے دوست جنہوں نے مودی کی اس انتخابات میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تھی مودی کے ایک بہت بڑی کوپریشن ان کی جانب سے رہی ہے انہوں نے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو فیور دینے کے لیے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے یہ کالے قوانین کسانوں کے خلاف لائے گئے اب ان قوانین کو سبتمبر کے آخری پندرہ دنوں میں منظور کیا گیا پارلیمنٹ کی جانب سے اور ان قانون کو اب یہ تین کالے قوانین پر مشتمل ایک مکمل کالا قانون ایک ایکٹ ہے جیسے کہ انڈین ایگری کلچرل ایمنمنٹ ایکٹ 2020 کہا جاتا ہے اب ناظرین انڈین ایگری کلچرل ایکٹ 2020 میں جو تین کالے قوانین ہیں ان میں سب سے پہلا انڈین فارمرز پروڈیوز ٹریڈ اینڈ کومرس ایکٹ 2020 ہے دوسرا انڈین فارمرز پریس ایکٹ ہے 2020 اور تیسرا جو ہے اسینشل کوموڈیٹیز ایمنمنٹ ایکٹ 2020 تو ان تین کالے قوانین پر مشتمل ایک پورا کالا قانون جو ہے کسانوں کے خلاف بنایا گیا ہے اب اور اس قانون سے ہوگا کیا یہ کس کیا نافذ کر رہی ہے یہ قانون ناظرین اس قانون کے مطابق جب کسان کوئی بھی اپنی فصل جب ہوئے گا اپنی فصل بنائے گا اور اس کو جب وہ تیار ہو جائے گی اور اس کو بیچنے کا وقت آ جائے گا تو اس کا جو پروفٹ بنے گا اس پروفٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے مودی کے ان دوستوں کو اور مودی کے ان بڑے انویسٹرز کو جس میں یہ مودی کے دوست ہیں جنہوں نے مودی کے انتخابات میں بہت بڑی ایک امداد مودی کو دی وہ ان کو جائے گا اور کسانوں کو پیچھے بہت ہی کم ایک چھوٹی تعداد میں ایک رکم رہ جائے گی تو ان کالے قوانین کے خلاف اور اس جو ہے ایک ظلم اور بربریت کے خلاف جو ہے اس وقت کسانوں کی بہت بڑی تحریک جو ہے وہ جنم لے چکی ہے اور اس وقت اپنے اروج پر ہے بارت کے اندر اب ناظرین یہاں ہوا کچھ یوں ہے کہ 26 جنوری کو بارت کا یوم جمہوریہ یعنی کہ انڈین ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے اور یہ جو ہے اسی طرح کا ایک دن ہے کہ جس طرح پاکستان کا یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے یوم جمہوریہ 23 مارچ کو اب اس دن کو ناظرین جو ہے پورے بارت میں جو ہے سریمنیز کنڈکٹ کی جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے بے شمار تقریبات کو منقیت کیا جاتا ہے اور لال قلعہ جو کہ ان کا یہ ایک ان کی اہم ترین جگہ ہے جس طرح کہ پاکستان میں مینارے پاکستان کو آپ کہہ سکتے ہیں یا ہماری جو پارلیمنٹ ہے اسی طرح ان کی بھی دلی میں ایک لال قلعہ ان کی یہ امارت ہے جدر یہ اپنے یوم جمہوریہ یعنی کہ 26 جنوری کو ہر سال جو ہے اپنا ترنگا لہراتے ہیں انڈیا کا ترنگا چونکہ یہ تین رنگ پر مشتمل پرچم ہے اور یہ تمام مسلک کی ریپریزنٹیشن کرتی ہے اس وجہ سے اس کو ترنگا کہا جاتے تو ہر سال 26 جنوری کو بھارتی وزیراعظم آتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے خود باقی جو تتنے پارلیمنٹیرینز ہیں اور بڑے وفود پر مشتمل لوگ یہاں آتے ہیں خاص خاص لوگ اور یہ بقاعدہ یہاں تقریب انہیں لکے دوتی ہے اور پھر جو ہے یہاں ترنگا لہراتے جاتا ہے اب کسانوں کے خلاف بقاعدہ طور پر اس لال قلعہ پر خالستان کا جنڈا کل 26 جنوری 2021 کو لہراتے دیا ہے اب ناظرین ہوا کچھ یوں ہے کہ ان کالے قوانین کے خلاف پانچ ماہ سے مسلسل جو ہیں کسان وہ ہیں اور آخری دو ماہ سے یعنی کہ ساٹھ دن سے درنہ دیئے ہوئے بیٹھے ہیں مختلف روڈز پر اب ان کا مطالبہ صرف ایک ہی ہے اپنی حکومت سے کہ ہم بڑے پرامن اتجاج پرامن درنے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم تب تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ان کالے قوانین کا خاتمہ نہیں کیا جاتا چونکہ اگر ناظرین سمجھ جائے تو کسان جو ہے یہ ایک بڑی خاص اور ایک بڑی طاقتور جو ہے ایک طاقت ہے اور بھارت کا اس وقت بھارت کی آدھی جو آبادی ہے وہ اس وقت کسانوں پر مشتمل ہے تو اگر کسان اس وقت چاہیں تو وہ بھارت اور بھارتی حکومت کو زبردہ سبق بھی سکھا سکتے ہیں اور انہوں نے بقاعدہ سکھا بھی دیا ہے کل کے روز اب ناظرین کسانوں نے جو ہے ایک مارچ ایک پریڈ کیا ہے کسانوں کی جانب سے یہ اعلان اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی کہ یوم جمہوریہ 26 جنوری کو جب ہندوستان اپنی پریڈ کرے گا ہندوستان کی جانب سے لال کے لئے دلی میں پریڈ ہوگی تو ہم اسی وقت ہم بھی جو ہے اپنے انکالے قوانین کے خلاف ایک پرامن پریڈ کریں گے اور دو میلین یعنی بیس ٹریکٹرز پر مجتمل یہ ایک جو ہے پریڈ کی گئی چونکہ ٹریکٹر ہی کسان کا سب سے جو ہے قریبی ساتھی ہوتا ہے اس لئے ان ٹریکٹرز پر مجتمل ایک بڑی زبردست اور جامعہ جو ہے ایک پریڈ کی گئی میلین مارچ کیا گیا دلی اور لال کلے کی طرف اب اس پریڈ میں ناظرین چونکہ جب یہ پریڈ کی جاری تھی اور فوری طور پر جب کسانوں کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی کہ ہم جو ہے چھبیس جنوری کو یوم جمہوریہ پر ہم دلی اور لال کلے کی جانب پریڈ کریں گے پورامن پریڈ کریں گے اور لال کلے اور اس دلی سے گھوم کر اپنے ٹریکٹرز کو گھما کر ہم صرف اپنے اتجاج ریکارڈ کریں گے پورامن اتجاج ریکارڈ کریں گے اور پھر واپس انہی پوائنٹس پر آ جائیں گے جہاں اس وقت ہم اتجاج کیے ہوئے ہیں یا درنہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اسی جگہ پر پورامن واپس آ جائیں گے مگر جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس کے بعد انڈین انٹیلیجنس ایجنسی رو اور انڈیا کے ریاستی اداروں نے اپنی حکومت کو یہ وارننگ دی تریڈ دی کہ اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ دشتگردی ہو اور چھبیس جنوری کو انہی کروب دار کر سکھوں کا روب دار کر کچھ دائش ہو سکتی ہے دائش اپنے خوات کچھ کسی خاتون کو استعمال کر کے یا پھر کسی جو ہے کسی بھی دشتگرد کو استعمال کر کے یہاں دشتگردی کی کروائی سر انجام دے سکتی ہے تو اس کے خلاف جو ہے ریاستی اداروں نے یہ سجیشنز دی اور یہ جو ہے پریکوشنز دی کہ ان کو انہی جگہ پر اسی جگہ پر روکا جائے اور ان دلی کے جانب آگے مارچ کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو جب اس کے جواب میں سکھوں کا ایک گروپ ہے جیسے گورا کسان خوصلہ ایک گروپ کہا جاتا ہے جو کہ سکھوں کے ایک اس بڑوں پر سکھوں کے ان اباؤ اجداد پر اور ان کے جو بڑے ہیں جو یعنی کہ ان کے فیصلے کرتے ہیں اور سکھوں کے متعلق جو فیصلے کرتے ہیں ان پر ایک مجتمعی گروپ ہے ایک کمیٹی ہے اور انہوں نے حکومت کو یقین دلایا کہ ہمارے جتنے کسان ہیں ہمارا ایک کسان ہے وہ ریجسٹر ہے اس کے نمبر اس ایڈنٹیٹی کارٹ کے نمبر ان کے نام سب کچھ ہمارے ساتھ پوری لسٹ بنی ہوئی پورے سب کچھ ریجسٹر ہی نہیں ہے کہ آپ یہ بات کریں کہ دیشتگردی کا خطرہ ہے ہماری سکھوں کے بیچ میں کوئی سکھ اٹھ کر دیشتگی کوئی کروائی کر سکتا ہے تو یہ بات بے بنیاد اور بے مقصد ہے کہ آپ اچھے اٹکنڈوں کا سارہ لے رہے ہیں اور ایک بے بنیاد موقف اپنا رہے ہیں یہ صورتحال سامنے پھر اس کے بعد دلی کو پانچ راستے لگتے ہیں دلی پانچ راستوں سے گزر کر دلی کی جانب منزل آگے آپ بڑھا سکتے ہیں ان پانچ راستوں کو بند کر دیا گیا تھا اور اس پر پولیس کی باری نفری تینات کر دی گئی تھی اب کل 26 جنور 2021 کو جب 20 لاک ٹریکٹرز پر مشتمل یہ کسانوں کا بڑا زبردست ملین مارچ ایک پریڈ ہوئی دلی کی جانب تو ان پانچ راستوں پر جب کسان داخل ہونی کی جب کسانوں نے کوشش کی تو اس وقت بارت نے بارتی حکومت نے اور بارتی ریاستی اداروں نے ان کو روکنی کی کوشش کی اچھے کنڈوں کا سارہ لیا اور اس وقت کسانوں نے اپنی زبردست طاقت کا مظاہرہ دکھایا اور کسانوں نے اس سارے راستے توڑ کر ان کے ساتھ لڑ کر دلی جا پہنچے اور پھر اسی لال کے لئے پر جہاں 26 جنوری کو ہر سال بارت کی یوم جمہوریہ کے موقع پر میں ایک سیاد ترین دن سے پیچانا جائے گا اور اسے یاد رکھا جائے گا کہ کچھ سکھ تھے وہ اپنے حقوق کی حقوق کی حمایت میں دلی آئے اور انہوں نے پھر خلستان اور اپنے اس مومنٹ کو سپورٹ کرتی ہوئی یہاں اپنا جنڈا لے رہا ہے اور کالے اپنی ریاست جس کو کسان اپنی ماں سمجھتے ہیں اپنی ریاست کو جب وہ ریاست ان کا خیال نہیں رکھے گی ماں جیسی جب ان کو اپنے حقوق نہیں دی جائیں گے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ کسان اور جو بھی عوام ہوگی وہ اپنے لیے ایلٹرنیٹ جو ان کی حمایت کی مومنٹ ہوگی ان کے حق منارہ لگائی گی اور اسی مومنٹ کو سپورٹ اور اب یہاں دلی اور اس جگہ پر بقاعدہ طور پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور اپنا چارج اس جگہ پر سنبھال لیا ہے کسانوں نے اس کے بعد ناظرین مودی اور بی جے پی اور ار ایس ایس کی جانب سے یہ جو اوچھے اٹکنڈوں کا سارا لیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف جو ظلم بربریت کی انتہا کر دی گئی مظلوم اور غریب کسانوں کے خلاف ان کے حقوق جو جو حقوق کا نعرہ بلند کر کہ وہ دلی کے جانے بڑھ رہے تھے ان کے خلاف انہوں نے جو ظلم بربریت کی انتہا کر دی ہے اس کو بھی پوری دنیا جو ہے ایک افسوسناک اور ایک دل دھکی اور دن سے جو ہے ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھی گی اب اس ساری ظلم اور بربریت کی بربریت کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کسانوں کے خلاف ان کو کسی طرح جو ہے منتشر کیا جائے اور انہیں پرامن کیا جائے اور ان کو جو ہے ڈسپرس کر دیا جائے اور اپنی یہ کالے قوانین اسی طرح بحال رکھے جائیں مگر کسان بھی اپنی جگہ پر بالکل جو ہیں کھڑے ہوئے اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے رہیں گے اور تب تک کھڑے رہیں گے جب تک اپنی جیت نہیں اپنا لوہا نہیں منوا لیتے اپنی جیت نہیں منوا لیتے اور کسانوں کسان نہ تو پیچھے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں نہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی پیچھے ہٹنے کی بات اس وقت کر رہا ہے یہ بڑی مشتعل اور بڑی جو ہے طاقتور نظریہ میں جو ہیں آگے اس وقت بڑھ رہے ہیں اب ناظرین موڈی جو ہیں وہ اپنے تمام تر انویسٹرز کو اپنے جو دوست ہیں جنہوں نے موڈی کو انتخابات میں کوپریٹ کیا وہ ایک بہت بڑی خطیر رقم میں امداد اس کی کی اور اس سے ہٹ کر بھی بہت سی سپورٹ رکھی اب موڈی صرف اپنے دوستوں کی اپنی اس یاری کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ کسانوں کے خلاف یہ کالے قوانین کا ختمہ کسی صورت نہیں کر رہا اور بزد ہے کہ یہ اسی طرح بھال رکھے جائیں گے اور اب کسان بھی اپنی جگہ جو ہے بلکل آکھڑے ہوئے ہیں کہ اب ہم اپنے حقوق اور اپنے مطلبات سے بھی پیچھے کسی قیمت یا کسی صورت نہیں اٹھیں گے ماں سے وائے کہ ان قانون ان کالے قوانین کا ختمہ کر دیا جائے اب اس وقت ناظرین پوری دیلی میں اور بھارت میں جانب سے کہ کوئی بھی شخص یا کچھ بھی جو لوگ ہیں وہ آپ اس میں اپ ڈیٹس نہ دے سکیں ایک دوسرے کو ان حالات کے حوالے سے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک شیئر اور ایک جو ہے ان کو پوچھ نہ کر سکیں کسانوں کو اور ان کو مزید اپ ڈیٹس اس لحاظ سے نہ مل سکیں کہ یہ لوگ جو ہیں آگے مزید بڑھیں اور اپنی پیش قدمی آگے بڑھاتے رہے ہیں یہ ہتہ پائی کسانوں کی ہوئی بارتی پولس اور بارتی اداروں کے ساتھ تو اسی دوران جو ہے بائیس کے قریب کسانوں کی جو ہے زخمی ہونے کی اطلاعات آئیں اور پھر کچھ اطلاعات سوشل میڈیا کے جو ہے حوالے سے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے یہ ایک اطلاعات ہیں کہ کچھ کسان اس میں مارے بھی گئی ہیں تو جس طرح یہ ایک نیوز آئی تو اس وقت کسان جو ہے فوری مشتعل ہو گئے اور پھر کسانوں نے ایک زبردست جو ہے چڑھائی کی اور اس طرح بارتی ریاستہ اور بارتی پولس کی ایک خوب پٹائی اور بڑی بیترین طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ لڑائی کی جس کے کچھ منظر آپ اس وقت اپنی سکرین سپری بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں ملاحظہ کر سکتے ہیں ملاحظہ کر سکتے ہیں ملاحظہ کر سکتے ہیں یہاں اس وقت جو کے پاس دو آپشنز آخر میں بچے ہیں پہلا تو یہ کہ موڈی تمام دوستوں کا جیسے مکیش شمبانی، ٹاٹا، میدانی اور اس طرح کے جو ان کے دوستیں لارچ پریویڈ بائرز جنہوں نے ان کی انتخابات میں امداد کی اور جنہوں نے مکمل سپورٹ موڈی کے ساتھ رکھی جنہوں نے جتوایا ان کی احسانات کا بدلہ دے ان کے احسانات واپس لوٹائے ان کو کالے قوانین کا خاتمہ کر دیا جائے دوسرا آپشن یہ ہے کہ موڈی جو ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی اپنے ان یاروں کو نراز کر دے اور اس کے ساتھ جو ہے کسانوں کی انکالے قوانین کا خاتمہ کر دے تو اسی کے ساتھ جو ہے یہ حالات پور امن ہوں گے اور بھارت کسی آگے کی جانب بڑھے گا مگر اب اگر حالات اور ان موجودہ واقعات کا جائزہ لیا جائے تو یہ حالات جو ہے اس طرف کسی کروٹ بیٹھنے نظر اور یہ حالات آگے مزید سے مزید جو ہے بگڑتے ہوئے اور مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اب آگے ہوگا کیا اور یہ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو اب وقت ہی بتائے گا تو ناظرین یہ تھی دو اہم ترین خاص ترین ڈیولپمنٹس اور ریسنٹ ڈیولپمنٹس میجر ڈیولپمنٹس جو کہ آپ کے سامنے رکھیں اور جن کے متعلق آپ کو اگاہ کیا گیا اس زمین میں آگے مستقبل میں بھی جو کچھ اپڈیٹس ہوں گی اور جو ڈیولپمنٹس دیکھنے میں آئیں گی وہ بھی یقینا انقلاب ٹی وی آپ کے سامنے رکھے گا تو تب تک دیجئے مجھے اجازت آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اپنا اور اپنی یوٹیوب چینل کا خاص خیال رکھئے اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یہ ویڈیو لائک نہیں کی تو اسے لائک کیجئے انقلاب ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بروقت مصول ہو سکیں موسیقی